نحمده و نسلی و نسلم على رسوله النبی الكریم الامین الحنین الكریم الرعوف الرحیم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَكْنَاكُمْ مِن قَبْلِ اَنْ يَعْتِيَ اَحْدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لَا أَخْرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبِ فَأَصَدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَذِيمِ انتہائی موزز و محترم خواتین و حضرات اللہ رب العزت کا بے پایاں احسان اور انام ہے اس نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت باسعادت یہ رحمتوں والا عظمتوں والا اور بخششوں والا ماہ مبارک عطا کیا ہم نے جو بھی اس میں نیک عمال کیے اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے انہیں قبول فرمائے اور جو بتقاضہ بشریت ہم سے کمیاں کجیاں غلطیاں کتائیاں ہوئیں ان کو معاف فرمائے آج ستائیس رمضان المبارک کی رات ہے اور یہ رات لیلت القدر ہے جسے قرآن مجید نے ہزار مہینوں سے بہتر رات قرار دیا ہے یعنی اس رات میں کیا ہوا کوئی بھی عمل وہ ہزار مہینوں کی عمل سے زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عظمت رکھتا ہے فضیلت رکھتا ہے قبولیت رکھتا ہے تو میں منحاج القرآن انٹرنیشنل مانچسٹر کی طرف سے اپنی پوری انتظامیہ کی طرف سے اپنی ایگزیکٹیو کی طرف سے اپنی مسجد کمیٹی کی طرف سے آج کا جو پیغام نوٹ کروا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور ہم نے پہلے بھی اپنے بھائیوں سے منحاج القرآن کے رفقہ عراقین اور وبستگان سے اور جتنے بھی ہمارے اس مرکہ سے اس مسجد سے تعلق رکھتے ہیں ان سے گزارش کی تھی لیکن آج پھر گزارش کرنے جا رہے ہیں کہ یہ آخری اپیل ہے ہماری آپ سب بھائیوں سے کہ آپ جو بھی اللہ حرب العزت کی بارگاہ میں صدقہ خیرات اللہ کے گھر کے لیے مسجد کے لیے جو آپ نے اپنے یونٹ پلیجز کیے تھے وہ سارے اگر آپ آغاز کر دیں اس ماہ مبارک کے ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ اس میں عجر ہزاروں لاکھوں گناہ بڑھ جاتا ہے اس کی قبولیت بھی بڑھ جاتی ہے اور معلوم نہیں اگلے سال یہ دوبارہ رمضان المبارک ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے تو میں نے اس کے لیے قرآن مجید کی سورہ المنافقون کی ایک آیہ مبارک بھی تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْيَاتِيَ اَحْدَكُمُ الْمَعُودِ اور خرچ کرو اس مال میں سے جو اللہ رب العزت نے دیا ہے قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت آجائے اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس مال میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہیں موت آجائے اور پھر آپ کہیں رب لَوْ لَا أَخْرْتَنِي اِلَا عَجَلٍ قَرِيبٍ کہ مولا تھوڑی سی محلت اور دے دے لیکن پھر محلت نہیں ملے گی پھر وقت نہیں ملے گا اس لیے ابھی وقت ہے فَأَصَدَّكَوَاكُمْ مِنَ السَّالِحِينَ کہ میں کچھ صدقہ خیرات کر کے سالے بندوں میں شامل ہو جاؤں تو میرے معزز ناظرین اور سامعین یہ سنیری وقت ہے ہمارے لیے رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں ہیں آج رات لیلت القدر کی ہے اور کوشش کریں کہ جمعہ المبارک یہ جو آخری جمعہ آرہا ہے جمعہ الویدہ اس سے پہلے پہلے آپ آغاز کر دیں اپنے ان یونٹس کا جو آپ نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا اللہ کے رسول کے ساتھ وعدہ کیا تھا اللہ کے گھر کے ساتھ وعدہ کیا تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث ہیں لیکن صرف ایک حدیث پاک آج کے پیغام کے طور پر عرض کرنا چاہوں گا حضرت حسن بن ابی حسن روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث قدسی آپ نے بیان کی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ اپنے خزانے میں سے کچھ میرے پاس ودیت کر دے کچھ میرے پاس رکھ دے وَلَا حَرَكَ جب میری حفاظت میں آ جائے گا اب وہ کبھی جل نہیں سکتا وَلَا غَرَكَ وہ کبھی غرق بھی نہیں ہو سکتا وہ کبھی ڈوب بھی نہیں سکتا وَلَا سَرَكَ وہ چوری بھی نہیں ہو سکتا یعنی اللہ رب العزت کے پاس جو مال چلا گیا وہ اتنا محفوظ ہو گیا اتنا سیکیور ہو گیا کہ اب نہ تو اسے کوئی جلا سکتا ہے نہ اسے کوئی وہاں سے ختم کر سکتا ہے نہ وہاں سے کوئی چورا سکتا ہے اللہ پاک نے فرمایا اُوتِكَهُ اَحْوَجَ مَا تَقُونَ إِلَئِهِ اُوتِكَهُ میں تمہیں لٹا دوں گا اَحْوَجَ جب تمہیں سخت حاجت ہوگی ضرورت ہوگی مَا تَقُونَ إِلَئِهِ آپ کی طرف تو میرے معزز ناظرین اور سامعین یہ اللہ رب العزت کا جو مبارک مہینہ ہے برکتوں والا رحمتوں والا بخششوں والا قبولیت والا ہم سے رخصت ہو رہا ہے اس سے فیدہ اٹھاتے ہوئے ہم سارے کوشش کریں جو کچھ تھوڑا بہت بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں یہ سنیری موقع ہے معلوم نہیں اگلہ سال ہماری زندگیوں میں آئے یا نہ آئے اس ماہ مبارک کے ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ اپنا حصہ اپنی ڈونیشن اپنی چیارٹی اللہ کے گھر کو ضرور دیں اور جو اکانڈ کی تفصیلات ہیں انشاءاللہ اسی میسیج میں ہم اپنی اکانڈ کی ڈیٹیلز بھی آپ تک پہنچا دیں گے اللہ رب العزت آپ کا دیا ہوا قبول فرمائے اور جو بھی ہمارے بہن بھائی دیں گے اللہ رب العزت ان کے مالک میں رزق میں اولاد میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے پما علینا اللہ اللہ موسیقی